پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چاون پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد تارک چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک چودری ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا عوام پر یہ بلکل پیٹرولیم پرائسج ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کی ملگزی بھی گئی ہے پرٹول کی قیمت میں جبکہ جزر کی قیمت میں دو روپے چیزم پیسے فی لیٹر اور کیروسن کے قیمت میں ایک روپے چیزم پیسے فی لیٹر اور جب لائت جزر ایس کی قیمت میں ایک روپے چیز پیسے فی لیٹر کی ضروری کی جائزی بھی گئی ہے اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ فریمس مکیا ہے اور فریمس ہاؤس کے علامیے کے نتابق ان کو جو سمری آئی تھی وہ گیارہ روپے پچاس پیسے کی گیارہ روپے چیلیس پیسے کی تھی تاہم یہ جو علامی حیث میں یہ کہا گیا ہے کہ گیارہ روپے چالیس پیسے کی رجائے قیمت میں اضافہ جو ہے وہ پانچ روپے چالیس پیسے کی آگیا ہے جبکہ اگرہ کی جو سمری تھی بقال پرامس کے علامیہ کے پرامس آفیس کے علامیہ کے وہ گیارہ روپے چالیس پیسے کی ہے تو اب جس وقت جو اسکلیشن یہ ہے کہ پانچ روپیس چاریس پیسے فی ریٹر مخلافی کی نظوری دے گی ہے نوٹسکیشن جو ہے تو بزاکتہ زنہ کچھ دیر بعد آج شام کر لیگی ٹھیک ہے بہت شکریہ تارک چادری آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے بلکل شہباز گل نے اس حوالے سے ٹوئٹ میں کیا کہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کے معاونی خصوصی ہیں شہباز گل کا ان کا ٹوئٹ بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے اگرہ کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجی ریلیف فرہام کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے عالمی منٹی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولی مسنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیشن ازر اگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافی کی تجویز دی تھی جبکہ وزیراعظم نے اگرہ سفارشات کے برعکس عوامی مفات میں پیٹرول کی قیمت میں محض پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافی کی منظوری دی ہے مزید انہیں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چون پیسے فی لیٹر کیروسین کی قیمت میں ایک روپے انتالیس پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستائیس پیسے فی لیٹر کی اجازت دی گئی ہے اگرہ تجویز کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے غرصے کیے جانے والے اس فیصلے کی نتیجے میں پڑھنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ وزیراعظم عمران خان کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اگرہ کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عالمی منجی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی تھی وزیراعظم نے اگرہ سفارشات کے برعکس عوامی مفاد میں پیٹرول کی قیمت میں محض پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی گئی اسی پر مزید بات کریں گے اسلام آباد سے ہمیں جوئن کے ہمانے نماندے عدیل سرفراز نے جبکہ شاہ بدین ہمارے سرفشہ پر سے موجود ہیں سب سے پہلے عدیل سرفراز آپ کی جانب آنا چاہیں گے کہ حکومت کے فیصے پر اسلام آباد کے شہریوں کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے بتائیے گا یہ بالکل شہری سٹ پٹا کر رہ گئے ہیں بالخصوص جو اضافہ اس وقت پیٹرولیم کی قیمتوں میں کیا گیا ہے پانچ روپے چالیس پیسے کا اضافہ سنتے ہی شہری بھی پریشان نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گاڑی یا پیٹرول میں پیٹرول گاڑی یا موٹر سائیکل کے ادر پیٹرول ڈلوانے سے پہلے دس دفعہ سوچتے تھے اور اب کیا حال ہوگا حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دے یہ نہیں کہ ہر آئے روز جو ہے وہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں پانچ روپے کا اضافہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور غم و غصے کا ایک عالم نظر آ رہا ہے اگر ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت میں بھی دو اشاریہ چون پیسے جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اور یہ قیمتیں جو ہیں بڑھائی گئی ہیں اوگرہ کی سفارش کے برعکس بتایا یہ جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اوگرہ نے جو سفارش کی تھی وہ گیارہ اشاریہ چالیس پیسے کی تھی جبکہ وزیراعظم عمران خان نے غریب آدمی کا سوچتے ہوئے جو گیارہ اشاریہ چالیس پیسے کا اضافہ تھا اس کو مسترد کیا اور پھر پانچ اشاریہ چالیس پیسے کا اضافہ کیا ہے لیکن شہری اس پر بھی کافی زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب اگر مجموعی طور پر قیمت دیکھی جائے تو پیٹرول کی قیمت جو پہلے ایک سو بارہ ایک سو تیرہ روپے تھی اب ایک سو سترہ سے ایک سو اٹھارہ روپے ہونے جا رہی ہے رات بارہ بجے سے ان نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو جائے گا رات بارہ بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا اور اسلامباد کے شہری تو خاص سے کچھ نہیں دکھائی دے رہے اس اضافے سے پشاور کے شہریوں کا کیا کہنا ہے شہاب الدین سے جانیں گے شہاب بتائیے گا جی پی شاور کے شہری تو اس پیسلے پر بہت زیادہ وہ پریشانی کے عالم میں ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو یہ پہلی بار میں ہی جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہو یا قومی دن ہو اسی طرح خوشی کا موقع ہو تو عوام کے خوشیوں پر حکومت اسی طرح پانی پیر دیتا ہے اور ایسی کوئی پریشانی والی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ کبھی پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کرونا کیسز میں اضافی کے خبریں جو ہی نے دیکھنے کے ملتے ہیں دیکھیں کہ شہاب بتائیے آپ کی آباز میں جوڑی دسٹبنس آ رہی ہے جس کے وجہ سے ہمیں سننے کو تھوڑی مشکلات سامنے آ رہی ہیں عدیل سرواز آپ کے جانے بھی ایک دفعہ پھر آنا چاہیں گے بتائیے گا عوام میں کافی غم غصہ پایا جا رہا ہے ایک روپے کے برڈن پر بھی جو ہے وہ عوام بلک اٹھتی ہے لیکن پانچ روپے کا ایک دم سے اضافہ کر دینا کیا کہنا ہے عوام کا یہ بالکل شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آئے روز اضافہ تو ہوتا ہے حکومت کی جانب سے جب بھی جو نیا اضافہ سپیٹرولیمتوں میں آتا ہے وہ ایک سے دو روپے کا آتا ہے لیکن پانچ روپے کا جو اضافہ ہے یہ غیر معمولی ہے اس سے قبل بھی اضافہ تو ہوتا رہا ہے لیکن اتنا بڑا جمپ بالخصوص جو قیمت پہلے سے ہی ایک سو تیرہ روپے ہے اس پر زید پانچ روپے بڑھ جانا اس پر شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب افورڈیبیلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے پیٹرول گاڑی میں ڈلوانا اب ممکن ہو گیا ہے ایک عام شہری کے لیے ایک میڈل کلاس آدمی کے لیے جو کہ تنخواہ دار آدمی ہے وہ کیسے اب گاڑی چلائے گا کیونکہ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں اب آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بلکل عدیل پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پیشاور کا ایک بار پھر رکھ کریں گے جی شاہ بدین کیا کہہ رہے تھے آپ بتائیے کا ذرا جی تو ہم موجود ہیں یہاں پر پیشاور میں ایک پیٹرول پمپے اور یہاں شہری نہائی تھی پریشانی کے عالم میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں جب سے یہ حکومت برسر قیدار آئی ہے تو ایسے خوشیوں کی موقع پر پریشانیاں کے خبریں جانس سامنے آ جاتی ہیں چاہیے مذہبی تہوار ہو قومی دن ہو ابھی عدلالزہ کے عمد عمد ہے اور پیٹرولیوم کے مسنوعات میں پانچ روپے چالیس پیسے اضافہ یہ نہائی تھی زیادتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس زیادتی سے صرف فوڈ آئیٹمز نہیں نان فوڈ آئیٹمز پر بھی اثر پڑے گا خاص کر یہاں پر عدلالزہ میں جو سنت ابراہیم قربانی کے جانو اور لے کے آتا ہے پہلے سے بیوپاری کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے قیمتوں میں اضافی کے وجہ سے وہ قیمتی زیادہ ہے تو ابھی ہر چیز کے قیمت بڑی گی اور عوام اس میں پریشان ہے یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں جب پیٹرولیوم کے قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں سر مہنگائی بھی بہت پڑ گئی ہے اور تیلو کے میں بھی بہت سے اختلافات یہ آ رہے ہیں تو سر ہمارے تو بہت غریبی اینار بندے کی پلیز حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ ہم غریب لوگوں پر توڑا سا رہم توڑا سا رہم کریں آپ کیا کہیں گے پیٹرول کے قیمتوں میں کچھ کمی کرے تو اس کی وجہ سے اور اشیاء پر بھی اثر پڑے گا وہ بھی سستے ہو جائیں گے ہم جیسے غریب عوام کے لیے احسان ہی پیدا ہو جائے گی زندگی توڑی سے احسان ہو جائے گی جیسے طرح ہمارے حکومت حکومت سے یہ درخواست ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں پر توڑا توجہ دے اور اس مہنگائی پر بھی توڑا توجہ دے ابھی پانچ روپے چالیس پیز اضافہ ہوا ہے اور آپ ابھی پیٹرول ڈال کے آئے تو پرانی قیمت میں دیا ہے کہ نئی قیمت نئی قیمت میں دیا ہے ابھی ہم نے پیٹرول ڈالے ہوئے مونٹو سائی کرل میں ابھی اس میں نئی قیمت لگا ہے ٹھیک ہے شہاب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا پشاور کی صورتحال سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے ایڈیٹر بزنس امران سلطان سے جانیں گے کہ بجٹ کے بعد سے پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے امران بتائیے گا یہ تو ابھی آپ بس اس حکومت کی مہربانی سے گنتے رہی ہے ابھی تو کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا ہے جتنا ہونا ہے اور بڑی بہت اخصوص کی بات ہے کہ اس وقت جو حکومتی حلقوں سے بالخصوص ڈفٹر شہباز گل میں یہ کہا کہ اگرہ نے گیارہ روپے کی سپارش کی تھی اور وزیراعظم نے ریلیف دیا آبان کا اور اس میں پانچ روپے اضافہ ہوا ہے آپ ذرا ایک ڈیو مہینے پیچھے جائیے اور جب بجٹ آیا تھا تب سے لے کر اور میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بجٹ کے آنے سے اور آج کے دن تک یعنی دیو مہینے کے دوران پیٹرل کی قیمت میں نو روپے تریپن پیسے اضافہ ہو چکا ہے ٹیزل کی قیمت میں پانچ روپے ستتر پیسے اضافہ ہو چکا ہے مٹی کے تھیل جو کہ اس وقت پاکستان کے بہت بڑی آبادی جو غریب جو پوورٹی لائن سے نیچے رہتی ہے مٹی کا تھیل استعمال کرتی ہے اس کی قیمت میں سات روپے چودہ پیسے اضافہ ہو چکا ہے ٹیزل کی قیمت میں سات روپے دو پیسے اضافہ ہو چکا ہے بلکل امران ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ ڈیڑھ ماہ کے اندر پیٹرل کی قیمت میں نو روپے تریپن پیسے اضافہ ہوا ہے اور پشاور سے شاہ بدین ابھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کسی ایک عوام سے بات کی اس نے یہ بتایا کہ جو نئی قیمت ہے جس کا اطلاق یہ کہا جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد اطلاق ہوگا لیکن جو مختلف پیٹرول پمس ہیں وہ ابھی سے جو ہے وہ اسی نئی قیمت کے اوپر پیٹرول بیشنا شروع ہو گئے ہیں یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ دے رہے ہیں اس وقت پیٹرول ورنہ وہ بند کر دیتے ظاہر ہے کہ وہ انونٹری گین کرنا چاہتے اس کے اوپر جو پیٹرول ان کو پانچ روپے کب میں ملایا وہ قیمت چاہے اگر وہ روپ میں اس وقت پر رات بارہ بجے کے پاس نئی پرائسز کے اوپر چلائیں گے تو وہ یقینی طور سے اپنی اس پرانی قیمت کے اوپر انونٹری گین حاصل کریں گے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے یہ تو بڑی مہربانی کہ اس وقت پیٹرول مل رہا ہے ورنہ ایک جنرل پرچس یہ ہوتی ہے کہ شامیانے لگا کے یہ خاناتے لگا کے پیٹرول بمٹ کر دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے وہی بچا سوچھ ہے سٹاک جو ہے وہ رات میں پانچ روپے جو ہے وہ فائدے کے ساتھ بیچیں گے اچھا میں ذرا چیف جو آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل آئی پرائسز کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ پرائسز جو ہے بڑھائی گئی ہیں بھائی ایک مہینے پہلے دیڑھ مہینے پہلے جون کے مہینے میں جب ہم دیکھ رہے تھے آئی پرائسز برینڈ کروڈ کی جو ہے وہ تیتہ ڈالر سفنکی تری ڈالر پر بیرل کے اوپر بھوک کر رہی تھی اور وہ ایک زیکٹ کموں بیش انہی لیویلز کے اوپر ہے یہ پرابلم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بجت والے دن کی ہماری آج نیز کے آرکائیو نکالیے اور بجت کے بعد آپ کا ایک سیشن تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا کے ساتھ میں نے کنڈکٹ کیا تھا انٹریویو اور اس پر ہم نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ حکومت میں پیٹولیوم ڈیولپمنٹ لیوی چھ سو عرب روپے آئی ایم ایف کو لکھ کر دی ہے کہ ہم چھ سو عرب روپے پیٹولیوم ڈیولپمنٹ لیوی سے دھما کریں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت پیٹول کی قیمت تھی اس میں پیسے بان 20 سے 25 روپے اضافہ ہوگا اور اگر آئیل پرائسز انٹرنیشنلی نیچے آ بھی جاتی ہیں پندرہ بیس جولر تک بھی آ جاتی ہیں تو حکومت آبام کو ریلیو نہیں دے گی اس لیے نہیں دے گی کہ وہ پھر اپنا ایپیکس جمع کرے گی تو یہ اس دن بھی بات ہو گئی تھی کہ جو بھی پرائسز ہوں گی پیٹول کی وہ بجت سے پہلے سے اوپر جائیں گی مجید اوپر جائیں گی تو جو میں 25 روپے کی بات کروں آج تو صرف 9 روپے 10 روپے بڑھیں ابھی آبام انتظار کرے انتظار کرے ابھی ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے مطلب یہ پاکستان کی آبام اتنی بے مقوب نہیں ہیں کہ ایک سوئیس کے اوپر کہ آپ کہہ دیں کہ آئیل پرائسز جو ہے انٹرنیشنلی بڑھ دیں گے یا پرائم نیسٹر نے ریلیو گیا یہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس بری بجٹ دے رہے ہیں اور جوشی طرف آپ نے کیا چاہیے آبام کا چھے کہ امران سلطان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ناظرین کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی حکومت کے حوالے سے جو ہے ان پر کڑی تنقید کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے گزشتہ تین برس سے عوام کو تکلیف سے دوچار کیا ہے ایک دم سے ساڑھے پانچ روپے بڑھنے سے غریب عوام پر بوچ پڑے گا خدارہ اپنی باتوں میں نہیں اپنے کام میں احساس پیدا کرے مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو دے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت نے پچھلے تین سالوں میں بار بار عوام کو تکالیف سے دوچار کیا اس کو اکروف کرانے کے بعد ان کے ترجمان آکے کہتے ہیں واہ کپتان نے عوام کا بھلا کر دیا واہ کپتان نے عوام کو ریلیو دیتی ابھی بھی یہی ہوا کہ پیٹرول کی قیمتوں کی اضافے کے لیے اوگرا نے گیار روپے کی سمری بیجی اور تحریکی انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب نے پانچ روپے چالیس پیسے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی آپ مجھے بتائیے موجودہ مہنگائی کے دور میں ساڑھے پانچ روپے جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ایک غریب آدمی کے اوپر کیا گزرے گی اس کا جو افیکٹ آپ کے آٹے چینی دال آپ کی روز مرہ کی اشیاء کے اوپر جو آئے گا اس کا امپیٹ کون بیئر کرے گا خان صاحب آپ بار بار کہتے تھے کہ یہ سال غریب آدمی کو ریلیو دینے کا سال ہے کیا یہ ہے آپ کی ریلیو کہ ساڑھے پانچ روپے عید سے چند روز قبل آپ پیٹرول کی قیمت اضافہ کر رہے ہیں خدا رہ اپنی باتوں میں نہیں اپنے کام میں احساس پیدا کریں مرتضی وحب کی گفتگو بھی آپ نے ملحظہ کی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پر ترجمان سنحکومت مرتضی وحب اس وقت حکومت پر انہوں نے کڑی تنقیت کی اور کہا ہے کہ ایک دم سے پانچ روپے بڑھا دینا عوام پر ایک بہت بڑا بوچ ہے اس پر دوبارہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک چودری جی تارک چودری ایک دم سے پانچ روپے کا اضافہ کر دینا پہلے تو یہ کہنا تھا شاہباز گل کا کہ گیارہ روپے کی تجویز کی گئی تھی لیکن مزیراعظم نے غریب عوام کا احساس کیا ہے جا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پانچ روپے بڑھائے جائیں تو پانچ روپے بھی کوئی کم قیمت تو نہیں ہے دیکھیں یہ غریب عوام کا احساس کرنے کا ایک نیا ترکہ کار ہے جو دلشتہ کئی ماں سے اپنایا گیا ہے ہر دفاع اگر آپ دیکھیں ہر دنوں دن بات یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سمری جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی گیارہ روپے یا دس روپے کی سمری کی دس روپے کی زیادہ کی زفارش کی اگرانے اگر آپ نے یاد راہ کرم جو ہے وہ دو روپے یا دھائی روپے کی اضافے کی تجویز دی ہے یا منظوری دی ہے انتیس دفعہ جو ہے وہ یہ کہا گیا پہلے دس روز کے گیارہ روپے چاریس پیسے کی سمری گئی ہے آگرہ نے سفارش کی ہے چونکہ بینوکامی مارکٹ میں قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں اور پھر ابھی تھوڑے پہلے جو علامی آیا اور اس کے بعد جو دویڈ دیا اس نے یہ کہا گیا کہ پرائم سو صاحب نے عوام پر مربانی کی ہے اور انہوں نے اترے قیمت میں بڑھائی جتنی سفارش لیکن تاریخ چوہدری پچھلے ڈیڑھ ماہ میں پیٹرول میں نو روپے ترپن پیسے اضافہ کیا کیا ہے اور ڈیڑھ ماہ کے حساب سے کافی زیادہ اضافہ ہے جی میں یہی ارسکار رہا تھا کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے اور دو رشتہ دو ماہ میں دو دو روپے تین سین روپے کر کے اور آج کے لئے پانچ روپے چیلس پیسے میں شامل کر لیا جائیں تو نو روپے سے زیادہ قیمت میں اضافہ ہو چکا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بیس روپے تک قیمتیں بڑھیں گی آج تا آج تا سفیتر تک پہنچ رہی ہیں فریقہ کار یہی پنایا گیا ہے کہ کاملے دن بات قیمت بڑھتی ہے خبریں آتی ہیں کہ سمری میں دو سر پیسے کی تجویز دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو روپے یا چار روپے بڑھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ قیمت کم بڑی ہے ٹھیک ہے تاریخ چوہدری آپ بھی مرسا ٹیلیفن لائن پر موجود رہی گا وزریعہ زمین مراند خان نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے اضافی کی منظوری دے دی ہے اس وقت کراچی کے شہریوں کا کہاں کہنا ہے اس پر مزید بات کریں گے تنوائندے سبدر عباس جی سبدر عباس بتائے گا شہر قائد کی عوام کیا کہہ رہی ہے پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں نمائے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کے محبوب نے خوش عباس گل کہ کہنا ہے کہ تجویز تو گیارہ روپے سے زائد فیلیٹر اضافہ کی دی گئی تھی لیکن انہوں نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے فیلیٹر کا اضافہ کیا ہے کیا یہ واقعی عوام کو ریلیف دیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں پیٹرول کے سارپلین سے السلام علیکم مجھے بتائیں کہ شہباز گل کا کہنا ہے کہ ریلیف دیا گیا عوام کو پانچ روپے اضافہ کر کے ہوانا گیار روپے کی تجویز دی گئی تھی تو کیا واقعی ریلیف ہے یہ یہ تو شاکنگ نیوز ہے ایک طریقے سے کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اور پانچ روپے نو نے اگر ریلیز دیئے تو احسان نہیں کر رہا ہے کوئی پیسے تو کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ بولنے کے ڈالر رکا ہوئے اس حساب سے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اماؤنٹ کم ہونی چاہیے ہیں یہ تو اور بڑائے چلے جا رہے ہیں موسیقی سے پانچ روپے چالیس پر سے فی لیٹر مہنگا ہونے سے آپ کے مہینے کی خرچے پر پیٹرول کی خریداری پر کتنا بوچ پڑے گا ٹھیک ٹھاک بوچ پڑے گا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا روز کا تین سو روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے آپ کتنے کڑا لے گا ظاہر ہے پانچ روپے مہنگا ہوا ہے تو مطلب پنہ روپے ایکسٹر ہو گیا یہ مہینے پر بہت اثر پڑتا ہے ناظرین ایک ساری بات چیتی ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول نے مصنوعات کی قیمتوں میں دمائیں اضافہ سامنے آیا ہے جبکہ حکومت کے یہ موقفیں کہ اس نے ریلیف دیا ہے عوام کو لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ پانچ روپے چالیس پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے ان کی بوچ جیپ پر نہ صرف بوچ پڑے گا بلکہ مہنگائی کے طفان کے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے اضافہ کی منظوری دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اور جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں عید سے قبل بھی عید سے قبل ہی پانچ روپے چالیس پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول میں صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے تارک چادری عدیل صرفراز عمران سلطان اور شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود تھے عامتبہ امن و مائندگان کا بہت شکریہ